الحمدللہ الحمدللہ علی فلاک والاردین الصلاة والسلام علی سلطان الانبیائی والمرسلین وعلا آلی طیبین الطاہرین وآصحابه يجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بی افواهیم واللہ مطم نوره ولو کره الكافرون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبر وآمرا ان اللہ و ملائکته یصلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما جھوم جھوم کے سارے پڑھئے صلاة والسلام علی کا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابی کا سیدی یا حبیب اللہ سارے محبت نہ پڑھئے صلاة والسلام علی کا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و صحابی کا سیدی یا خاتم النبیین ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے اللہ کیا جہلم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہلم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیہ نے رو رو کے مصطفیہ نے دریاں بہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفیہ نے دریاں بہا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں جب یاد آ گئے ہیں سب غن بھلا دیئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غن بھلا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے میرے کریم سے کر خطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے کر خطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے ان کے کھلا دیئے ہیں اللہ رب العزت حمد و سنا درود و سلام بارگاہ سیدی الانبیاء محبوبی کبریاء شافر روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بتحا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مستر کائنات جناب احمد مجدوہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اندباد اندہائی وادو القدر محضوظ مصرم سامین کرام صفر المظفر شیف دیاج تیس تاریخ آخری دن ہے اور اشتی اونتیس سنو حضور مجدد ملت اسلامیان حضرت ایمام ربانی قطب ربانی حضرت مجدد الفسانی حضرت ایمام الشیخ احمد سرہندی فاروق رحمت اللہ تعالی اپنا ارس پاک من آیا جاندھائی اجلی مختصر وقد اندل حضور مجدد فاغدی سیرت تیب آدھائی چاند گوشیں آپ تے گوش گزار کرانگا اللہ رب العزت دی بارگاویچ دعائی سالبین بیٹھنا اپنی بارگاویچ قبول و مرزول فرمائے قرآن مجید فور کا نحمید دی جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے دے شرح فاصل کیتا اللہ نے انشاءت فرمائے یریدون لیتفعو نور اللہ بی افواہہم فرمائے کافران تا ارادہ ہے کہ اللہ دے نور نو بھجا دین مگر اللہ دے شان واللہ مطمو نور ہی انہیں اپنے نور نو مکملتے پورا کرنا ہے وَلُوْكَرِ حَلْقَافِرُونَ اگر جے ایک آفران بورا لگے گا اس نور تو مراد دینِ اسلام ہے اللہ نے دینِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے حفاظت عظیمہ بھی لے آئے جنا محبوب تے قرآن نازل فرمایا اس قرآن دے حفاظت عظیمہ بھی لے آئے محبوب تے قرآن دے حفاظت کرنے بھی آئے بھی اللہ دے ذات اسلام دے حفاظت کرنے بھی اللہ دے ذات حزینِ موتشم پھر جندا راکھا اللہ ہووے جرہا اندھنا ٹکر آوے جرہا ٹکر آوے خود پاش پاش ہو جاندے پھر جندا راکھا اللہ دی ذات ہووے اندھا بھی گڑھ ساکتا کچھ نہیں حزینِ موتشم يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ اس دین نو مٹانواز سے بڑیاں بڑیاں کوشش آئیاں بڑے بڑے لوگ آئے ربے کعبہ دے قسم اتھا کے کہنا اگر کوئی خطرناک بیماری آن دی ہے اندھی شفاہ بھی آ جان دی ہے اچھا بولو نظر نہیں لگ دی ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ اے اللہ جان جنہا اچھا بولی انہی جلدی سونے مدینہ بولا ہاتھ جا کے تو اچھا بولو سبحان اللہ نمرود پر یہ بیماری وڈی آئی تے ہیں شفاہ لکی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگئے بیماری فیرون دی صورت اچائی شفاہ دی صورت مرسا قلیم اللہ علیہ السلام آگئے یہ بیماری یزید دی صورت اچائی تے حسین شفاہ لے کے آگئے میرے نبی علیہ السلام تو پہلا جاتا ہوں بیماری یہاں دیتے شفاہ نبی بانکے یہاں دے پر مدینہ دی تاج دا تو بات کوئی نبی نہیں بیماری ہاں جاری نہیں پرس بیماری دی شفاہ بانکے کوئی نبی نہیں آئے گا قیامہ تک محمد عربی دا غلام آئے گا جتو دس نے ہجنی ہوئے چاہی جلال الدین اکبر بادشاہ پورے ہندوستان دا حازین موتشم اے اکبر اے اکبر اے اکبر اے اکبر اے اکبر اے ایا اربی ہندوستان دا بادشاہ ہے زونی ہونے بیماری کے انتے ہیں جو دا علاج فرقی میں دہونا چاہیے دا سی اے اکبر پورے ہندوستان دا بادشاہ حکمرانی کر دے اے دے سارے وزیر سارے مشہیر ہندو تے سکھنے اوہ نہیں چاہنے اسلام دا پرچم بولا دوگے علماء سو بھی اندنال مل گئے میرے نبیدہ فرمانے چنگیاں میں چو چنگے بھی علماء نے تو بورے ہمیں چو بورے بھی علماء نے اگر عالم بگڑ جاوے سارا معاشرہ بگڑ جانتا ہے اگر عالم سنبھل جاوے تو سودر جاوے سارا معاشرہ سودر جانتا ہے اے علماء سو اندنال مل گئے ایک دے نام ابو الفضل ایک دے نام فیضی ہے اندہ دے علمتے شاگ کوئی نہیں پر علمتے شیطان کو بھی بڑھا سی اوچھا بولو علماء فرمادنے شیطان دے کو چار عین موجودنے پنجمہ عین کوئی نہیں پہلا عین علم دا شیطان عالم بھی ہے شیطان دوسرا عین عابد بھی ہے آمیل بھی ہے عبادت گزار بھی ہے پر پنجمہ عین آشک نہیں عشق اندے پلے کوئی نہیں اندھیا عبادتاں بھی رائے گاں گئی ہیں اندھے سجدے بھی ضائع تھے بیکار گئے حزین موتشوں اے علماء سو اے فیضی اتنا بڑا عالم ہیں اتنا بڑا عالم ہیں انہیں قرآن دی تفسیر لکھی جانی بغیر نکتے تو لکھی قرآن دی تفسیر لکھی ہے ان الفاظ جو کوئی نکتہ نہیں اتنا بڑا عالم ہیں پر علماء سو بن گئے دنیا داری غالب آگئی ان اکبر دے کوئل آگئے سکھانو عیسائیانو ہندو نے خوش کر نواسے اے کہنا کہ اکہ ہزار سال گزر گئے اے دین محمدینو اہدے میں تجدید ہونی چاہیے دیئے دین اکبری پھیلنا چاہیے دے اکبر بادتا ہور کی چاہیے دے علماء سو اندھا ذہن خراب کر رہے کہنا کہ اندھ کرنا تو دین اکبری پھیلا دے نمازہ بند کرا دے مسجدہ شہید کرا دے خنزید دا گوشت آم ملے گا گائے دا گوشت دے پبندی لگ گئی شرابہ آم ہو رہے ہیں حاضرین ملتشم دین دا مزاک اڑایا جا رہے ہیں پھر بیماری اکبر دی صورتہ چاہیے تشفاہ بن کے میرے مجدد پاک آگئے اچھا بولے یار سبحان اللہ آگے میں پہلے حضور مجدد پاک دے بھیلا دے بارے تونکالکسان حضور مجدد پاک دے والدی گرامی حضرت شیخ عبدالعہد رحمت اللہ احتالالہ فرما دیں جدو مجدد پاک اپنی ماد شک میں اتحل بھی چاہ گئے نا اکرات حضور مجدد پاک دے والدی گرامی ستے نے خواب بیکھیا بڑا عجیب خواب ہے فرما دیں خوابیا بیکھنا ساری کائنات اچھا اندھیرہ چھا گئے ہیں تریندے انسانوں نے کھائی جا رہے ہیں پورا حال ہے حضور مجدد پاک دے والدی گرامی فرما دیں ہر پاس رون دیا آوازائیوں دیاوں نے تریندے انسانوں نے کھائی جا رہے ہیں فرما دیں نفسا نفسی دعالم ہے انسان روئی جا رہے ہیں انسانوں نے سن دائی کوئی نہیں ساری کائنات اچھا گئے رہے ہیں مجدد پاک دے والدی گرامی فرما دیں اچانک میرے سینے میں چھو نور دیکھ لانٹ نکلیئے ساری کائنات روشنے ہو گئی ایک ایج دی بجلی چمکی سارے دریدے ہلا گئے سارا عالم صافی ہو گیا سارا میدان صافی ہو گیا حضور مجدد پاک دے والدی گرامی فرما دیں میں خواب یا دیکھنا آواز ایک تخت لگ گیا ایک بڑے سونی صورت والے بزرگ اس تخت بیٹھینے انسان روئی روندے روندے آ رہے ہیں اس بزرگ کو لے آگے اپنے گنامات اطراف کر دیں ابزرگ گناماتی سزا دیں جن دینے فرما دیں میری اکھ کھول گئی صبح اٹھے آو اپنی بیگم روخام سنایا آدھی اہلیاں کہیں لگیا جا شاہ عبدالکمال کیتھری کو لے چلا ہو جا جا کے خواب دی تبیر پوچھ کے آو حضور مجدد پاک دے والدی گرامی چلے چلے شاہ کمال کیتھری رحمت اللہ لرکو لے آو گئے آگے کہیں لگے لج پالا ہو میں خواب دکھے آئے ایڈی طبیعت دسو حضرت شاہ کمال کیتھری احمد اللہ لے بڑے خوشے ہو گئے فرما لگے عبدالحاد میں تینا ایک پتہ دی بشارت دیں دا سا یہ جڑا خواب دکھے آئی ساری کائنات جتنا دیرہ چھا گیا آئے یہ جڑی اچانک روشنی ہو گئی ہے یہ تیرا پتہ رہاوے گا اللہ تینا بیٹا تاں کرے گا انتی روشنی ہو جائے گی اے محمد اے دیتی سر بلندی کرے گا حاضرین مدشاہ اے در اکبر بادشاہ پھر بیماری بل گیا گیا اتنی خطرناک بیماری ہے میرے نبی دیا زانبی بل کرا دی دیا مساجد مطالعہ لگا دی دے مسجدہ بندی ہو گئیا شرابہ پہ آم چل دیا خنزی دا گوشت پہ آم چل گا قائد گوشت پہ بندی لگ گئی عیسائیہ نو خوش کیتا جا رہے آئے ہندوان خوش کیتا جا رہے آئے حاضرین مدشاہ اکبر بادشاہ نے سارے ہندوستان تھی دعوت کی تھی انہیں بڑے شہانہ انتظام کی تھی بڑے بڑے اچھے کھانے بنا دیتے بڑیاں اچھیاں کرسیاں تھی انتظام کی تھی بڑے اچھے کھانے لگ گیا دستر خان بیچ گیا اوپر لکھے آئے یہ دستر خان اکبری ہے سامنے کا وہ سیدھا جی چٹائی بیچھا دیتی اتنے سوکیاں روٹیاں دے ٹکڑے رکھ دیتے ہیں باسی جی داؤں لے رکھ دیتی نیک دیتا ہے دربار محمدی ہے سارے لوگوں نے دعوت دے دیتی جڑے دنیا دار نے اوپادشاہ اکبرد محال بچی آئی جاؤ رہے یہ جڑا شہانہ انتظام ہے اوہ در جائی جاؤ رہے دربار محمدی دے نظر پہ دیئے ایک ٹھٹی جی چٹائی ہے دباسی داؤں لے خوشک روٹیاں نے سارے اگے گزر جاں دینے یہ در میرے مجدد پاک بھی آگئے حضور مجدد پاک چند مرید آدھے نال نے جڑوں آنکھیں بکھے آؤ اکبرد نے بڑا سوڑا انتظام کیتا ہوئے پر تھوڑا جی اگے آئے یہ دوست تو پیچھے دائی تے نظر پہ آگئی اوپر لکھے آئے یہ دربار محمدی ہے میرے مجدد پاک تڑپ گئے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہو فرما لگے میرے مریدوں آج ہو اسی ادھر نہیں جانا اسی دے محمد غلام آؤ اسی ادھر کھی لین جانا ہوئے اسے ٹوٹی چٹائی تے بیٹھ گئے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہو آپ نے آسے پاسے ایک دائرہ کھچ لیا ہو ایک لکی لگا ہو لئی میرے مجدد پاک نے دعا کی دی آج کا دن یا اللہ میرے نبی تاپے مزاک خوڑا دائی اسلام تاپے مزاک خوڑا دائی یا اللہ انہوں ہی لاکھ کر دے حاضرین موتشو میرے مجدد پاک نے اپنے چیرے تے دعا کر کے ہاتھ پھیرنے اتنی تیز آدھی شروع ہو گئی اتنی ہوا چلی اتنی اندھیری بھی چل دیئے کہ سارا نظام خراب ہوں گیا سارے وزیر اپنی جانب چانباں سے دوڑ رہنے کوئی اہدر پہ جاندہ ہوئے کوئی اہدر پہ جاندہ ہوئے یہ ساری شاہی نظام خراب ہوں گیا یہ جلال دین اکبر اپنی جانب چانباں سے اپنے تخت سے تھلے آیا دیلے چخیہ آؤلے میں اپنے محال ویچے داخل ہو جاواؤ ایک لکڑی دیم میں خیہ وہ ہواں تیرا نے اٹھ دی آئی اکبر دی پیشانی ویچے کھوب گئی تین دن دے بعد اکبر آپ نے اٹھے آؤ اکبر دی جنازہ اٹھے آؤ رب کعبادی قسم اٹھاو کہ کہنا ماؤ او مجھے تل فاق رحمت اللہ تعالی میرے نبی دیو سچتی ججج ججائی تھے بیٹھ گئے کہ آپ کہن دیوں گے تختیں سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں تختیں سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں بستر لگا ہوا ہے جن کا حزین موتشم اقبال فرماسی اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پر آباز میں کتاہی حزین موتشم جن بھئی تیرے عمال چکمی آجے تیرے عشق چکمی آجے اور رزق نہ کھا رزق کو کھا عدت و لکمہ پنے اندر ڈالیں صدا مدینے پہنچ جاوے حلال دا لکمہ کھا حرام تو بچ اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی حرام کھانا لو چنگ ہے تیرے موت آجائے حزین موتشم اندرِ ظالم مر گیا اکبر بادشاہ میں کتاہو اچھ پڑے کہ حافظِ قرآن اکبر بادشاہ دی کھبر تھے گئے قرآن پڑھنے لگے زبان بند ہوگے کسے نے روک دیتا آواز یہ تھے قرآن نہ پڑھ جب پڑھنے ہی تو مجدد پاہ دے مزار دے چلا جا حضرت علامہ محمد اقبال نے فرناسی حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے حاضین موتشم وہ مجدد پاہ کے رحمت اللہ اتھال علیہ وہ خاک کے ہے زیر فلکمت اللہ انوار فرمادنے ایمیں لگ دے جمیں اسمانہ دنور ایچھے طلوع ہوندے اسمانہ دنور طلوع ہونے جگہ حضور مجدد پاہ دا مزار پور انوار اے اکبر اے دا بیٹا جہانگیر اکبر مر گیا جہانگیر تستہ تے بیٹھ کیا نماز دا پتہ نہیں روزے دا پتہ نہیں نیک آمال دا پتہ نہیں اے دے باپ دا دین دین اکبری پہ چلتے جڑا انتا وزیر انتا نام سی آصف جا دیگر لوگ تھے وزیر ہی کٹھے ہوگے حضور مجدد پاہ دین خلاف انو بڑکایا جہانگیر کہنے لگا پھر رو میرے دربارت پیش کرو وزیر کہنے لگے جہانگیر جی تو ہاڑی دربارت اور اصول جڑا بھی ٹوڑی بار کے بھی چاوے آکے سجدہ تظیمی کر دے ماذا اللہ جھوک جاندے تجرہ شیخ احمد سرہندی مجدد پاک نے وہ نہ جھوکنا نہیں انج کر یہ چھوٹی جی نہیں کہ کھڑکی بنا لگے جو تو نیمی ہو کے گزرنگے نا نیمی ہو کے گزرنگے تو صرف جھوک جاوے گا اسی کہہ جانگی اے مجدد پاک بھی آج جھوک گیا ہے نیمہ ہو گیا ہے حضور مجدد پاک نے پہنگام بیجیا نا ذرا دربارج تشریف لے کیا ہو میرے مجدد پاک رامت اللہ نے چند مرید ناو لیلیں جہنگی دے دربارجیں آگئے میرے نبی دا فرمانے اتقو فراست المؤمن فا انہو یمزو بی نور اللہ میرے نبی نے فرمایا مومن دی نگاہ تو ڈرو مومن دی فراست تو ڈرو تسی اکھا دے نور نلوے خدجے مومن اللہ دے نور نلوے خداوے میرے مجدد بعدی نظر پہنگی ایک کھڑکی کے سواں سے بنائی ہے دیلے چخیاؤں لے آیا ہو اینا ظالمات دیلے چخیاؤں لے میں اپنا سر اگیا کرانگا سر جھوک جاوے گا پر انہو یہ نہیں پتا اندھیا رگاویچ خون فاروق آزم دا خون ہے اے فاروق دا خون ہے اندھیا رگاویچ موجود ہے جو تو حضور مجدد پاک رحمت اللہ تعالیل ہے اندھے دربار جو داخلیوں لگے جو تو کھڑکی بھی جو داخلیوں لگے اپنا سر نہیں اگے کیتا اپنی جتی اگے کر دیتی ہے میں نے اپنے پیر داخل کیتے سارے لوگ حیران رہ گئے میرے مجدد پاک رسنا چاہوں رہنے ظالمات تینوں نہیں پتا تیرے تخت و تات جتنی قیمت نہیں جتنی میری جتیاں دی قیمت ہے کہنے لگے سر کیوں نہیں جھکایا نیمہ کیوں نہیں ہویا میرے مجدد پاک فرما لگے تینوں نہیں پتا میرا سر قطر سکتا ہے پر کسے غیر کے جھوک نہیں سکتا جھوک ہے اے اسلام دا شہبہ ہے اے آشکان دی نشان نہیں ہے جتو امام علی مقام امام حسین دا دی اللہ اتان ہو اپنے بھائی حضرت مسلم بن اکیل لوں اپنا نمائدہ بنا کے جتو کفہ بیچ بھیجیا نا پہلے دن چالی ہزار کفیہ نے آپ دی بیعت کالی تھی آپ نے خاتل ایک دیتا حضور امام حسین جی تُسی بھی کفے تشریف لے ہو اے در کاسد انہوں روانہ کر دیتا پچھو حالات بدل گئے کفیاں نے بے وفائی کی تھی آپ انہوں شہید کر دیتا آپ دا سر کفے دے بزار چلے ٹکا دیتا اے در امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کفہ والا آ رہے نا رستے وجہ کے شاعر میں لیا جندہ نام فرض دا کے اے شاعر کہنے گا لجبانا تُسی کوفے نہ جائے ہو جائے میں اکھی میں اختیان آیا ما ٹوڑے مسلم میرا کیل سر بزار چت گیا ہو جائے تُسی کوفے نہ جائے ہو جائے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ طلال ہونے نہ سنے آو سجدہ شکر داو کی داو عرض کی دیا اللہ تیرا شکر ہے شاعر کہنے لگاؤ میں شہادتی پیا خبر دینا ہو تُسی شکر پہ کر دے جائے میرے امام فرما لگے میرے وید مسلم دا سر دنگیاں بیخ پہ آیا آئے جی دنگیاں بیخ پہ آیا فرما لگے اس حوال پہ شکر پہ عطا کرنا یا اللہ تیرا شکر ہے میرے ویدہ سر دنگیاں دے بیخ پہ آیا آئے ظالمہ کے جھوکیاتے نہیں بیخ پہ آیا سر دنگیاں بیخ پہ آیا سر بزار سر دنگیاں بیخ پہ آیا ہے یہ عشقان دی نشانی ہے فرما لگے وہ ظالمہ تو انہوں نہیں پتا میرے دگا میں چھوک خون فاروق کے آزمد ہے وہ فاروق انہوں میں بات نہ کرنا کہ گزارا نہیں ہونا ایک اللہ کے چوبیس ہزار کامو بیش میرے نبی دیل صحابی نے انہوں میں چھوک ایک عمر فاروق ہے جنہوں میرے نبی نے رب کو لو مانگتے لے آئے وہ چاہتے بولو یار سبحان اللہ میرے کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامت نظر پایا غلام بڑے مارے تھے مسکین تھے بلال ورگے تھے امار بین یاسر ورگے سرکار دے غلام اللہ اللہ کرتے حضور دا ذکر کرتے کافر بڑی ہیں صدامہ دین دینے ایک دنہ میرے آقا علیہ السلام حضرت ارکم نے گھر بھی تشریف فرمانے اکھا دے چتھر وہ آگئے تو حضور دعا کی عرض کا دینے یا اللہ میرے غلام بڑے مسکین تھے مارے تھے آجیز نے جے ایک امکدہ چودر ہمینوں دے دے بھی میرے غلامہ دے فیقر مکج آئے حضور دعا کا دین اللہمہ عیزہ لیسلام عبی عمر بن الخطاب میرے نبی کہنے دینے یا اللہ اگر اسلام نو عزت دے نہیں ہونا اسلام نو روب دے نہیں اسلام نو دب دبا دے نہیں اسلام نو غلبہ دے نہیں پھر عمر میں نو دے دے تو ہنو تے میں نو عزت میلیے اسلام دے وجہ تو اسلام نو عزت میلیے عمر فروغ دے وجہ تو میرے آقا کہہ رہا ہے یا اللہ اگر اسلام نو عزت دے نہیں ہے پھر عمر میرے دے دے عمر فروغ آگئے نا مصطفیٰ دی بار کا بیچہ جبریل آگئے کلمہ پڑیا عمر نے جبریل آگئے کہ آکے ارزکت نے ماہی آ آج عمر نے کلمہ پڑیا نا تو اسی فرشاہ تا پہ خوشیاں کر دے جی اسی ارشاہ تا پہ خوشیاں کرنے آ عمر میرے نبی دی بار کا بیچہ بیٹھے کہ عمر فروغ نے ارزکی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا رب بھی سچے تو اسی ساڑھے نبی بھی سچے ساڑھے کتاب بھی سچے ساڑھے عبادت ہا کے ساڑھے دین ہا کے پھر لوگتے عبادت کیوں کر دے جے چھوپتے تبلیگاں کیوں کر دے جے میرے قریب نے فرمایا عمر میرے غلام سر عام علیل اعلان میرے دینی تبلیگ کر دینا نا تو بیکھے نی کافر کہ میں مار دینے کہ میں میرے غلاموں نے سزاوا دینے عمر فروغ رضی اللہ تعالی چیخہ نکل گئی آرزکی تھی کملی والے آرزکی تھی کملی والے آرزکی تھی کلمہ پڑھ لیا ہن لوگ چھوکتے عبادت نہیں آگیا اللہ دے گھر بیچ جاؤ کے کابید ویڑی بیچ جاؤ کے اللہ دے عبادت کر آگے حضرت امام جلال دن سیوتی فرما دینے صحابہ دی تداد چالیس میں آگئی صحابہ دیوں دو کی تارا بن گئی آؤ بھی صحابہ ایک کتاؤ رچنے اگئی امیر حمزہ کھڑے نے بھی صحابہ دوسری کتاؤ رچنے اگئی عمر فروغ کھڑے نے در میں آرزک کملی والے پہ ہوتا ہے ایدھر کافرہ دے دل چخیہ آؤ لے امیر نبی جاؤ سر لین گئی آؤ آتا یوں گے گا جو دو دور ہوں آتیاں بیکھی آؤ کافر بڑے خوشی ہو گئے قیان لگے تے نبی نو زندہ ہی لئی آؤ دا ہوئے اہتے غلاموں نو بھی زندہ ہی لئی آؤ دا ہوئے وہاں عمر تیری عظمت صد کے جامع عمر فروغ جدو قابلے ویڈ ویچھی آؤ گئے کل میں تحید بولا تکیتا خرمان لگے کافروں جنہیں اپنی بیوی نو بیوا کرنا ہوئے جنہیں بچیاں نو یتیم کھروانا ہوئے جنہیں ماں پیاں نو روانا ہوئے جنہیں اپنے گھر نظر آتے شکرنے نے جنہیں بھینا نو لا پروا کرنا ہوئے جنہیں اپنے ماں نو روانا ہوئے اجمہ دے سمنے آ جائے اجمہ محمدہ کلمہ پر لے آ جائے او عمر فروغ میرے نبی دا کلمہ پڑے آؤ اسلام نو عزت مل گئی اسلام نو طاقت مل گئی او مجدد باق رحمت اللہ لے جنہ دیا رگوے جو خون عمر فروغ دا خونے فرما لگے ظالماؤ تیران تخت تاج میریا جتیاں ورگاؤں بھی نہیں میرا سر تیرے ان کے نہیں جھوگ سکتا کٹ دے سکتا ہوئے جہاں گیر گین لگاؤ انہوں قید کر دیوں میرے مجدد باق نو قیدی بنا لیا گیا ایدر نماز آوے لاؤئے میرے مجدد باق نے ازان پڑی جنہوں آپ نے ازان پڑی انہیں دیا ازان پڑی ہے انجھ لگتا ہوئے جنہیں بلا دی روح پہ نظریں ہوں دی ہیں ساری جیلے جا آب دی آواز بھونج گئی سارے ہندو بھی آو گئے سارے سکھ بھی آو گئے سارے نون مسلمیں آو گئے مسلمان بھی آو گئے جنہیں گناہ گار نے انہیں گناہ میں تو توبہ کر لئی جنہیں ہندو دے سکھنے کلمہ پڑھ کے مسلمانیں آو گئے آدھے پیچھے نمازہ بھی پڑھ دینے آدھے پیچھے ازانہ بھی سن دینے رب کعب آدھی قسم اٹھا کے کہنا وہاں اجدہ رنگ چڑھا دی تائیں جب دو سادے بعد آپ انہوں ازادی ملی آدھے ایک مرید گین لگا لج پالا دو سال جیل سے کیوں گزارے نے آدھے اگا میں چھویاں آگئے سرما لگے میں اللہ دا شگر ادا کرنا میری وجہ تو جیل والے آنوں محمد غلام بنا دیتا شکر ادا کرنا یوسف علیہ السلام جیل وچائے نا تے سارے پہ یوسف دا گیر دا گان دے نا اللہ والا جیتے بھی ہوئے سیانے لوگ فرما دے نا یا کس انہوں اپنے ورگہ کر لگو یا او دے ورگے ہو جاؤ تے جو رہے اللہ دے ولی ہوں دے نا پھر جن دے تا نظر پہ جاوے انہوں اپنے ورگہ کر لیں دے نا پھر رنگ مرشیدہ نظر آ دے رنگ پھر اسے کاملہ نظر آ دے ادھر جہاں گیر انہوں ایسی زبردستے کے بیماری لگی دور پہندے نا بڑے حکم آئے بڑے عمر آئے بڑے طبیب آئے پر انہوں آرام نہیں ملدا کسی نے آکھا جہاں گیر اگر علاج چاہنا ہے شفاہ چاہنا ہے پھر دعایاں دی لوڑ نہیں دعا دی لوڑ ہے ایک وار جے تیرے وار سے حضور مجدد باق دعا فرما دے نا تیرے شفاہ میر جائے گی انہیں نہ خط بھیجیا پیغام بھیجیا کہ اے احمد سرہنڈی میں تنوں ازاد کی تئی میرے شیخ ایک آمیر میرے بابا جی فرما لگے میں اے میں ازادی نہیں چاندہ میں جیرے جو دو تک بار نہیں آماؤگا جیرے مساجدوں تالے لگوائے نے تالے کھول جان جیرے یہ مسجدہ شہیر کی تھی دوبارہ تعمیر کی تھی جان خنزیر دگوستہ پبندی لگائی جب یہ حرام ہے گائے دگوستہ پبندی ہٹھائی جابے شرابہ بند کیتی ہیں جان ازانہ جاری کیتی ہیں جان کہنا لگا حضور توالی حاضر شرط منظور ہے تسی تشریف لائے ہو حاضرینہ موتشو آپ فرمایا سارے جیل والے آجو میرے نال یہ آجو یہ جیلر کہنا لگا حضور تسی جانا ہے اتنے بڑے بڑے مجرم نے فرمایا پہلے مجرم سان انہوں مجردتی نظر پائے کی کسے نے غوث بنا دیتا انہوں نے مجرم نہیں رہے سارے نال بار لے کے آگئے اتر جہانگیر نے بڑا شہرانہ اس دن قبول کیتا کہنا حضور میں انہوں معافی دے دیو میں انہوں معافی دے دیو میرے باستے دعا کرو فرمایا جہانگیر فرنجی کرنا اکھا مچھو تو بھی دعا کر میں بھی دعا کرنا جہانگیر کہنا حضور تو نہیں پتا ہے نا میرا باہ بھی بادشاہ سی میرا دادا بھی بادشاہ سی میرا پر دادا بھی بادشاہ سی میں دکھا دے رونو بکھے نہیں میرے دو پتے نہیں رون کیوں ہوں دا ہے فرمایا رونا رونوالا چیرہ ہی بنا لے میرا نبی علیہ السلام نے فرمایا رونوالا چیرہ بنا لو اللہ نے بڑا پسند ہے حضین موتشم رونا نہیں آنا رونوالا چیرہ بنا لے حضین موتشم رونوالا چیرہ بنایا نا اکھا مچھ اتھرو بھی جاری ہو گئے ساری زندگی سے گناہوں نے دھو دے اکھا تھرو بھگیا حضور مجدد پاک نے دعا کی تھی شفاہ مل گئی ہون پھر مجدد پاک دا مرید بھی بان گیا ہو چاہتے بولو انجدہ فیض حضور مجدد پاک رحمت اللہ اگلی گالو سنا دیا پھر ازانہ بھی ہون دیا نے نمازہ بھی ہون دیا نے ایک دن ہے دربار لگ گئے دربار لگ گئے میرے حضور مجدد پاک فرمانا کہ جہانگیر ہے جی حضور فرمانا کہ مددہ جنت نہیں جانا جدبک تیرے ہاتھ پر کہ تیرے نال لے کے نا جاما کا جہانگیر کے اندر لوگوں میرے کل کوئی امیدہ عمل نہیں کوئی امیدہ عمل نہیں کہ میں جنت تا جاوا بس ہی کوئی او کال حضور مجدد پاک دا جہانگیر ہے میں جنت تا نہیں جنت تا کہ نال نال لے کے جاوا گا جدبک تیرے نال نال لے کے جاوا گا اس واضدی آشک بول کے کہتا ہے مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکسر مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکسر مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکسر تقدیریں بدل دیتے ہیں محمد کے امام اکسر تقدیریں بدل دیتے ہیں محمد کے غلاب حضور مجدد پاک دا مرید بن گیا اجری جہانگیر دی بی بی سندہ نام سے نور جہان شیعہ مذہبنا تعلق رکھ دی گئے جہانگیر دیتے ہیں بڑا پیار کر دے جہانگیر اپنی بی بی دے اشارہیں دے چل دے نور جہان چونکہ شیعہ مذہبنا تعلق رکھ دیتے ہیں ایران چونکہ شیعہ مجتحد بولایا جندہ نام نور اللہ شوست رکھے انہوں بولا کے کہہ رہ گئے کہ تو ہوں ہندوستان شیعہ مذہب دی تبلیغ کر تین کوئی نہیں روکے دا جیڑا بی ایس مجتحد دے گولا ویتے آکے پوچھے تیری عمر کی نہیں ہے عمر کنی ہے اے کو کہہ لگا کہ زی عمر خیش بے زارم کہ این نام عمر دارد اے مجتحد کہنا کہ جی میں اپنی عمر تو بے زارہ کے اندہ نام عمر حضرت عمر فروق ردی اللہ تعالیٰ عنہ تبارے آکھا کہ میں اپنی عمر تو بے زارہ کیونکہ اندہ نام عمر اے جملہ بڑے بڑے علماء نے سولے تھے چھوپا گھر گئے جدو جملہ میرے مجدد پاہ دے گول پہنچے ہیں نا حضرت عمر فروق دے بارے انجل پہا کہندر میں اپنی عمر تو بے زارہ جیدہ نام عمر ہے آپ تشریف لے کے آگے ہو جہانگیر دے گول آگے فرمانا کہ ایران چھو مجتحد توڑا آیا نا انہیں میرے جدے اعلیٰ دے گستاخی کیتی ہے کہندر سے عمر خیش بے زارہ میں اپنی عمر کو بے زارہ کہ این نام عمر دارد کے اندہ نام عمر ہے میرے باب عمر فروق دے گستاخی کیتی ہے جہانگیر نے اپنی بیوی نور جہان بولایا تے کہنا کہ زارہ اپنی مجتحدنوں بولا ہوں دی زیارت کرنی ہے ادھر مجتحد صاحب آگئے جبہ بھی ہے کبہ بھی ہے دستار بھی ہے سیاہ لباس بھی ہے لباس بھی سیاہ ہے دل بھی کالا ہے یاد رکھنا رب بے کعبہ دے کسم اٹھا کے کہنا اہلِ بیدی محبت ہو بے صحابہ دا بغض ہو بے دل بچ نور نہیں صحابہ دا پیار ہو بے اہلِ بیدی محبت ہو بے نور نہیں اگر نور چاہنا ہے حضور دے غلامنا لبھی پیار کرنا پاوے گا حضور دے اہلِ بیدی محبت دل بچے رکھنا ہے سرکاتِ صحابہ دا پیار بھی دل بچے رکھنا ہے انہیں اے آیا نا نور جہان بھی بیٹھے گئے اندھا استقبال کیتا ہوں نے جب تو دربارچہ داخل ہوئے نور جہان تے سارے کھڑے ہو گئے جہانگیر کھڑا نہیں ہویا جہانگیر کہنے لگا اے مجتحد نور اللہ تو اے جملہ بولیا کہ میں اپنی عمر تو بیزارا کہ دا نام عمر انہیں نور جہان والے بکیا انہیں اشارہ کیتا تو قید کوئی گل نہیں جی میں جملہ کے آئے جہانگیر نے تلوار لے لی تخت تو تھلے آیا نور جہان آگے آگے حضور انہوں کو جنہا کیا جے فرما لگے جانے من جان دادا ام ایمان نہ دادا ام فرما لگے میں تینا جان دیتی کہ ایمان نہیں دیتا تی میرا ایمان گھنے دا کہنے دا یعوے گا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجو بس کے مسلمہ ہو نہیں ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خوا جائیں پتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں فرما تو میرا نبی دے صحابہ تو غصتاق ہیں رکابہ دیکھ سمیں یاد رکھنا میرے مجدد پاک احسان مندہ اسی قیامت تک روانگے ازانہ بند ہو گیا نمازہ بند ہو گیا شراب خانے عام ہو گیا گناہ عام ہو گیا محمد 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 مصطفیٰ شرقیت مزاق اڑا گیا دین پھلایا حضور خاجہ موید نکشتی نے ہندوستان اچھا بچایا میرے مجدد پاک بچایا آپ نے رکابہ دیکھا سمچھا کہ جہانگیر تہاجد گزار بھی نمازہ دی پبندی کر دے پھر انجدہ حضور مجدد تباک درانگ چڑھ گیا آخری بات ارز کر انجدہ درانگ چڑھ گیا انہیں شاہ جہان نے ایک تخت تاؤس تیار کروایا وہ سویلے انہیں ستارہ کروڑ خرچ آیا جسے ان تخت تیار ہو گیا نا تخت دا افتتا کرنا آغاز کرنا اتنا خرچ کیتا شاہ جہان اپنے تخت تے بیٹھے سنئے میرے مجدد بات تا تخت تے بیٹھے کہنا پانی دا لوٹا لے کہ اجر تخت بنانا مار کہنا کہ حضور کی کرنا فرمانا کی وضو کرنا سبحان سبحان جرہ حدکار چھٹا نہ چکے جرہ نہ لے چاہ کہ سبحان اللہ وضو کرنا حضور اندہ چمک ختم ہو جائے گی خراب ہو جائے گا فرمانا کہ تو اڑا کم تخت بنانا سیں استعمال کرنا شاہ جہان نہ کام ہے تخت اوپر بیٹھ کی وضو کی تنا دور کا تنماز نفر پڑے سارے حیران ہوگا کہنا حضور نماز تھے وقت کوئی فرمالا کہ میں تخت دا آغاز کی دا آج اسی دکان بنائی مکان بنائی تے آغاز انج کرنے گانے چل دی ہوندے بدماش تے عیاش ہوندے اسی آج آج رسول نے نراز کرنے پرشا جہان مجدد باق مرید نے تخت دا آغاز کی تے دور کہا نماز نفر پڑی سارے درباری کہنے نماز دی نہ کوئی نماز پہ پڑ دے آج سرمان لگے جو میں تخت کے بیٹھا میرے دل چے تخت فیرون دا خیال آگیا جو فیرون نے تخت بنایا آسی اپنے تخت کے بیٹھا انہیں دعبا کر دیتا آنا رب ملال اللہ کہا لگا میں میرے دیتا خیال آیا کدر میرے بیٹھے بیٹھے انہیں جرا سیم نا آج میں سجدے بیٹھے سیر رکھے آئے سیرون اکھی آسی آنا رب ملال آلہ میں وڈا رب آؤ میں سجدے بیٹھے سیر رکھے آئے سیر جگیتی سبحان رب یلال آلہ یال اللہ بلندیاں والا یال تو شان والا رب کعبادی قسم اٹھا کے کہنا شاہ جہان لگاؤ میرے دیتا خیال آیا کدر میں بھی مردود نہ بن جاؤ میرے دیتا خیال یال اللہ یہ بلندیاں دیل والا تو یال اللہ یہ بلندیاں تیرے تو قربان نے اپنا مدھا زمین در رگر دے کہتے آئے یال تو ہی اچھا رب کعبادی قسم اٹھا کہنا کوئی دنیا دا چودری ہوئے کوئی مال دار ہوئے دنیا دے کسے بھی اہدے فائز ہوئے جب اللہ دے گھر بھی چیاؤ گے مسئل چیاؤ گے اپنی پیشان رگر دی دی دا آئے دے کہتے یال تو ہی اچھا ہوئے تو بھلو دیا والا ہوئے تو بھی آواز آن دی فریشتی ہو دیکھو میرے بندے والے دیکھو اپنی عزت والی جگہ اپنی پیشانی زمین رگر کے پر کہتے ہوئے یال تو ہی اچھا ہوئے فریشتی گواہ ہو جاؤ بھلے جنہ نیمہ دین بچایا اسی قیامت تک آپ دے حسان مند آپ دے حسان مند کہ میرے نبی علیہ السلام دے دین نو بچایا یاد رکھئے گا جمیں دی بیماری ہوئے پھر علاج ہوئے دی بند آج آج آتا ہے شفاہ ہوئے دی بند آج آج قیامت تک بیماری آنگیاں علاج بھی آند رہنگ اللہ تعالی دے بارگاہ چدوائے سارے میل بیٹھنا اپنی بارگاہ اچھ قبول فرمائے لان سماعت فرمائے سورہ نومبر روز جمعہ بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد پیدار مصطفیٰ احمد خون مین بزار محفل ملاد جس اندر خصوص کتاب پیر طریقت پیر سید سنہ علیہ شاہ صاحب فرمان کے کمام محباب شرکت فرما کے سوا بدر احمد